ویجے رانا جی یہ جو بریٹن ایک آرثک سنکٹ سے گزر رہا تھا اور لسٹ رس کا جو فیصلہ الٹا پڑ گیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پوزیٹیو ہو گیا کیونکہ خود رشی سونک نے کہا تھا کہ یہ ٹیکس کا دواثی فیل ہونے والی ہے دیکھیں سونک کے بارے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں لوگ کیا چاہتے ہیں اس لیے اس لیے میں میری آرثک نیتی اس آدھار پر کچھ خاص مطلاتہ خاص برکے کنزروریٹی پارٹی کے مطلاتہ کیا چاہتے ہیں میری اکنومکس کا آدھار وہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں وہ ان کا کہنا تھا کہ دیش ہتھ میں جو ہے وہ کام میں کروں گا اور یہی ان کی بھوشوانی کا آدھار بھی تھا کہ لیز ٹرس کی جو نیتیاں ہیں وہ دیش کو کہنا جائے یہ آرثک سنکٹ کے دوار پر لے جا کر کے چھوڑ دیں گی اور ویسا ہوا بھی ان کی بھوشوانی شت پرتشت ثابت ہوئی اور اس کے بعد دیش میں سنک کی عزت بہت تیزی سے بڑھی اور بہت سارے لوگ کنزروریٹی پارٹی کے چاہتے تھے کیونکہ ان کی پہلی جو اچھا تھی وہ یہ تھے کسی بھی کیمت پر لیبر پارٹی کو ستھا میں نہیں آنے دینا ہے انہیں تو ان کے پاس سنک کو ایکسپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا تو اس طرح سے سنک کے لیے بہت بڑا دن ہے اور جو بھارتی سمدھا ہے یہاں جو اینرائیز رہتے ہیں برٹن میں وہ بھی بڑے خوش ہے اس بات کو لے کر کے تو اب لیکن راستہ آسان نہیں ہے پہلا کام تو ان کا یہ ہے کہ کیا وہ کنزروریٹیو پارٹی کو یونائٹ کر پائیں گے یا کنزروریٹی پارٹی میں اسی طرح کی صرف فوٹ آوال چلتی رہے گی اور جیدی ایسا ہوا تو ان کا کام بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس صرف دو لگ بھگ دو ورش کا سمیں ہے جس میں انہیں برٹن کے انہیں چناو کا یا برٹن کی جنتہ کا سامنا کرنا پڑے گا تو بہت مشکل راستہ ہے دو سال میں انہیں جو کرشمہ کر کے دکھانا ہے کہ برٹن کی لگ بھگ گرت میں ڈوبی ارتھویاستہ کو وہ کیسے صدھاریں گے کیسے اسے اُباریں گے یہ ایک بہت مشکل راجنیتک چناؤتی سنک کے سامنے ہے بیالیس ورش کی عمر ہے خاصا انباب ہے اکسورڈ ویشوڈیالے سٹانفرڈ ویشوڈیالے کے پڑھے ہوئے ہیں تو ان کے قابلیت پر کسی کو سندے نہیں ہے لیکن جو دیش کی آرتھ ویاسطہ ہے بہت برے حال میں ہے یہاں تک لوگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس ونٹر میں چننا پڑے گا ایٹنگ اور ہیٹنگ کس کو چننا ہے ملے ایک بہت گمبیر پریشن ویجے جی آپ یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں پرویزی آپ کو پرویزی اس وقت ہے نہیں ہماری ساتھ لوینہ لوینہ آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون کون سے پوائنٹس رہے جس کے کاران آج رشی سونک پرثان منتری بن رہے ہیں سب سے پہلا تو ان کی جو را جو نیتی ہے اکنومک پولیسی ہے وہ سب سے بڑا کاران رہی ان کو آگے لانے میں یہی بات کی جو ہٹ میں ہے جو رانا جی نے کہا بہت اچھے سب کم جایا کہ جو ہٹ میں ہے دیش کے وہ کریں گے اور ہٹ میں اس وقت یہ ہے کہ پیسہ بہت زیادہ خرط نہ کیا جائے اور ہلکا سا انہوں نے ٹیکس بھی پہلے بڑھایا تھا اب آگے کس طرح کی ان کی پولیسی ہوگی کیونکہ ابھی آرکھک یوستہ تھوڑی سکی بدل گئی ہے نیس ٹرس پہ آنے کے بعد کئی چیزیں بدل جاتی ہیں تو اب وہ اپنی پولیسی کو کس طرح سے سامنے رکھیں گے ایک تو یہ بات تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کی جو آرکھک نیتی تھی وہ لوگوں کو سمجھ آئی اور ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم بچ نہیں کر سکتے ہمیں سنجو کے رکھنا ہے اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے دوسری بات یہ کہ ان کا جو ایمپیز کے بیچ جو سمرتھن ہے وہ زیادہ رہا اور میں نے مات hancock جو یہاں کے پہلے ہیل سیکرٹری تھے کووڈ کے کافی سمیں تک رہے ان سے ہم نے جب انٹیو کیا تھا میں نے انٹیو کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں اور ان کے ساتھ آسان ہے کام کرنا ٹیم پلیئر ہیں اور کرایسیس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات کئی لوگوں نے کہی انپاکٹ لوگوں نے کہی کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے کہ کرایسیس میں جب بات مشکل کی آتی ہے تب یہ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں تو ایک یہ دو بہت باتیں ضروری ہیں صحیح وقت پر موجود ہونا حالانکہ آپ کو بتائیں راستہ صرف اس لیے کٹھے نہیں ہوگا کہ دیش کے عارتھک یوستہ بہت خراب ہے پارٹی کو ایک جوٹ کرنا ہے اس لیے کہ پہلے بھارتی مول کے ویقتی ہے تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کسی اور دیش کا کسی اور دیش کا تو نہیں لیکن یہاں پیدا پلے بڑے ہیں وہ لیکن ان پر بہت پینی نظر رہے گی میڈیا ہر قدم انہیں دھوپ دھوپ کر رکھنا پڑے گا اور خاص طور پر ہم جو بہت خوش ہو رہے ہیں بھارتی مول کے ویقتیوں کے لیے ایک طرح سے ایک ایڈنٹیٹی ہوتی ہے کہ ہمارے میں سے کوئی ہے جس نے اتنا آگے بڑا ایک آئیڈل کی طرح ہوتا ہے تو بھارتی بھارت کے ساتھ کس طرح سے وہ اپنے سمبند بناتے ہیں اس پر بہت پینی نظر رہے گی اور اپیکشہ بھی رہے گی حالانکہ بڑیٹش ہیں وہ لیکن بھارت سے فائدہ تو ہو لیکن اس کی طرف کوئی رجان نہ ہو تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہر ایک قدم ان کا کس طرح سے وہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی پہلے کوئی رول بک نہیں رہی ہے یہ رول بک انہیں ہی اپنی رہے گی اس پر بیڈیا کی یہ لوگوں کی بہت ماغد رہے گی کیونکہ لوگ بہت زیادہ لوگ سے بہت بڑا تپکہ ہوگا جنہیں نہیں پسند کی رشی سناک آیا ہے خاص طور پر اس لیے کہ سب لوگ گوٹ نہیں کر پائے یہ بوٹ جگہ نہیں ہے یہ صرف MOPs نے وہ بھی ٹوری پارٹی کے سب 37MP کے بیچ یہ بات رہی جن میں سے قریب مان لی جہے 200 see دو ثرڈ to third majority کے ساتھ کو سامنے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کی نہیں جو رشی سناب کو جس کا سامنا کرنا ہے اور بامشکل سمیں رہے گا ان کے لئے بلکل لیویناب ٹھیک کہہ رہی ہیں فجیرانا جی جس ایکونومک کرائیسس سے بریٹن اس سمیں گزر رہا ہے لیس ٹرس کو اپنا استیفہ دینا پڑا آپ کو لگتا ہے کہ رشی کے لیے ایک سب سے بڑی چنوٹی ہوگی بہت بڑی چنوٹی ہے ان کے سامنے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ چادر چھوٹی ہے جدھر بھی وہ کوشش کریں گے ادھر پیر نکھا جائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے یوکرین وار کی وجہ سے یہاں انرجی کرائیسس بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے یہاں سردیاں آنے والی ہیں جس میں لوگوں کے ہیٹنگ بلز بہت بڑھ جاتے ہیں ادھر جو کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کے دام بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں کسی نے کہا کہ یہ جو کرائیسس ہے لوگوں کو یہ چھوٹنا پڑے گا بہت سارے لیے جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں ان کو یہ چوئیس کرنی پڑے گی وہ اپنا پیسہ کھانے کے سامان پر خرچ کریں یا سینٹرل ہیٹنگ پر خرچ کریں چوئیس بیٹوین دے ایٹنگ این ہیٹنگ اس طرح کی بات یہاں کہیں جا رہی ہے تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے اب دوسری چیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ این ایچس کوویٹ کی وجہ سے این ایچس کے ایچس کے اوپر بہت نیچنل ہیلتھ سرویس ہے جس میں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے اس پر بہت بھاری دباب ہے چھوٹے چھوٹے آپریشن کے لیے مہینوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو این ایچس کو انہیں درست کرنا ہے لیکن پیسہ ہے نہیں ٹیکس بڑھا نہیں سکتے کیونکہ لوگ عام آدمی ویسے ہی سنکٹ میں ہے یعنی کوسٹ آف لیونگ کرائیسی جسے ہم کہتے ہیں تو پیسہ بڑھا نہیں سکتے پبلک سپینڈنگ کو کٹ نہیں کر سکتے تو پھر کیسے یہ ستھی کو سنبھا لیں گے ایسے میں ایک راستہ جو بہت چھوٹی سی وینڈو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں خاصوں سے انرجی کمپنیز ان کے منافعوں میں بھاری اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں اور کئی دس بیس مہینے میں کیونکہ آئل کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں ان کے منافع بھی بڑھ رہے ہیں تو لوگ یہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وینڈ فال ٹیکس لگانا پڑے گا جن بڑی بڑی کمپنیوں نے بھاری پیسہ کم آیا ہے پچھلے دو تین سال میں ان پر کسی طرح کا ٹیکس لگائیں لیکن اس سے بہت تھوڑی بہت آمدنی ہوگی لیکن کل ملا کر کے ان کا کام بہت مشکل ہے اور اتنی چیلنجنگ سیچویشن میں ستہ سنبھالنا اپنے آپ میں ایک بڑی اصالحران بات ہے کی یہ ہے کہ بڑیڈن کے نئے پردھان منترے بھارکی مول گئر رشے سونک ہوں گے ان کے نام کا اعلان بس اب سے کچھ دیر پہلے کر دیا گیا ہے بھارت ون شہر رشے سونک یونائیٹ ریڈ کنگڈم یعنی کہ بڑیڈن کے پردھان منتری ہوں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے بورس جانسن بینی بارڈنڈ دونوں کو انہوں نے پیچھے شوڑا ہر آیا لوینہ ہماری سب بہت داتا لگاتار بنی ہوئی ہیں یہ جیت کتنی بڑی ہے لوینہ سید ایک بات پھر بولیں پلیز میں آپ کا سوال نہیں سن پائے بہت سمپل سا سوال ہے آپ تو پردھان منترے رشے سونک بن گئے ہیں لوینہ یہ جیت کتنی بڑی کتنا مہتپورن ہم بھارت ون سیو کیلئے بھارتی مول کا برٹن کا پردھان منتری اگلا بہت بڑی بات ہے یہ کی بھارتی مول کے لوگوں کے لیے کی برٹن کے پردھان منترین رشی سونک ہے اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ہم آپ کو ان سے بات کراتے ہیں یہ بھارتی مول کی ہے اور یہاں یوکے میں رہتی ہے آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے رشی سونک آج پردھان منترین آپ کے لیے آپ یہاں رہتی ہیں کیسا محسوس کر رہی ہیں کیا محفہ ہے آپ کے لیے آپ کے لیے بہت بہت رہا ہے لیکن بہت رہا سونک آرہا سونک ہے ہے لیکن اس لوگوں کے لیے آپ کے لیے آپ اور اندین کے لیے کرنے کے لیے وہ واحترام ہے نہیں شوالنا لیکن سے حقیقت ہے لیکن اسی طور پردھانی کیسا ہی منترین مطابق ہے because remember it's a multi-cultural country and I don't think, I think it's really if you look forward as an Indian what he, how much he's accomplished he's definitely going to help our country Okay, brilliant, thank you very much an Indian from the South African descent like Rishi Sunak's parents are from different descents and not absolutely African country descent as well So means 여기까지 یہاں کے جو بھارتی بھارت کی طرف ان کا کوئی رجان ہوگا یا کچھ خاص نیتیوں میں وہ کچھ کریں گے کیونکہ ایسا وہ نہیں کر سکتے وہ دچل کے براندن ہے لیکن بھارتی مول کے لوگوں کے لیے اپنا کوئی ویقتی آگے گیا ہے یعنی جو بھارتی کا انفلوئنس ہے سوفٹ پاور ہے یا ایک طرح سے رول موڈل آپ کہہ لیجئے ان کے لیے ہے کہ ہم اگر آگے بھڑیں گے تو کیونکہ ریسیس کنری ریسیس کنری اس طرح سے بہت کہتے آئے ہیں لوگ آج تک تو کہیں نہ کہیں بدلاو آیا ہے یہاں کے لوگوں میں بھی اور برٹین میں بھی اتنا بڑا بدلاو کی بھارتی مول کا ویقتی یہاں پردھان منتری بنتا ہے اور اتنی بڑے بہمت کے ساتھ سم سے کم میمبروں پارلمنٹ کی بہمت کے ساتھ بنتا ہے یعنی بدلاو آیا ہے یہ سب سے بڑا مہتبہ ہے اور یہ کہ کوئی اپنا دیکھتی جب بھی کوئی اپنی جیسا دیکھتا ہوا یہ اپنی سمہوں کا کوئی دیکھتی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو سلف ایسٹیم ہے وہ انکلونس کی جو ایک ایمپورٹنس ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے بھڑی ہے